بوٹر فینول انجیکشن ہے یہ جو ہے بین ریلیفر انجیکشن ہے اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے ون ایمل آپ نے لینا ہے ڈیکسا میتھازون انجیکشن اس کا بھی آپ نے ون ایمل لینا ہے میتھیک پال انجیکشن کا بھی آپ نے ون ایمل لینا ہے فلیجل انجیکشن کا بھی آپ نے ون ایمل لینا ہے نیرو بین انجیکشن کا آپ نے ون ایمل لے نیرو بین انجیکشن کا بھی آپ نے ون ایمل لینا ہے دس لاکھ انجیکشن کا بھی آپ نے ون ایمل لینا ہے لکوے جھولے کا شرطی آلاج ہے یہ سارے آپ مس کر کے کسی سرنج میں بھی بڑی دیسہ مل کے سرنج بھی لے سکتے ہیں اس میں سارے مس کر لیں آپ نے ڈیڑھ پائنٹ ڈیڑھ سے دو پائنٹ کبوتروں کو لگانا ہے جو جھولے لکے والے ہیں ان کے تمام مسئلے مسائل سیٹ ہو جائیں گے ہاز میں ٹھیک ہو جائیں گے بیٹھے ہم گئے ٹھیک ہو جائیں گی اور یہ جو انجیکشن ہے یہ آپ نے صرف ایک دفعہ استعمال کرنا ہے اور جو کبوترہ پر فیکٹیڈ ہیں ان کو الگ سرنج سے لگائیں اور جو آپ کا کبوتر صحت مان دیں ان کو آپ الگ سرنج سے لگائیں نیڈل خلی چینج کریں اس سے آپ نے سب یہ کو سنگل ڈوز دینی ہے یہ ایک دفعہ لگاتے ہیں اور آپ کا کبوتر جو ہے بماری رک جائے گی اور آپ کا کبوتر بچ جائیں گے اس کے علاوہ آپ صحت مان کبوتروں کو بھی ہفتے میں ایک دفعہ یہ انجیکشن لازمی لگائیں اس سے ایک پائنٹ آپ کے کبوتروں میں بماری کبھی نہیں آئے گی اور اگر آپ شوک کر رہے ہیں تو اس دوران بھی آپ یہ لازمی استعمال کریں ہفتے میں ایک دفعہ اس سے آپ کی پرفارمس بہت بہتر رہے گی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کبوتروں میں انفیکشن آ رہا ہے تو ہفتے میں دو دفعہ بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں امید کتنی ویڈیو کا پسند آئے گی کرسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا جزاکاللہ موسیقی